سہلے سے کیے گیا گناہ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے دوزار سترہ کی بہتاب ہونے والی سازش افروض ناک ہے مسمیق نون کے رہنمہ میاں جابید لطیف کی نیوز کنفرنس بولے کہ سہولت کاری کرنے والوں کو کھلا چھوڑا گیا تو مزید نقصان ہوگا زمان پارک میں بیٹھے بندے کو سزا کیوں نہیں ملتی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ایک سو پنتالیس ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں جو گناہ ہم نے کر لیا اس گناہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کرتے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا کبھی نہیں ہو سکتا قومی وحدت آپ بنا سکیں گے نہیں بنا سکیں گے تو پھر دوزار ستارہ میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آرہا اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نکاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے اگر آج بھی خموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا